ہاتھیں فیلے نہ کبھی ہے رکھے آگے یار دے تو ہی رو بھی تیفتت اپے نہ گزار کرے دے میرے محلہ آئیے حضرت دیگرامی میں بڑے ادر اتصاب حضرت مولانا شروع صاحب صاحب صدر میں تجامت براکات ہم سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی معنی تقریب سے ہم خاویدہ قوم کو میدار کریں حضرت کا استعمال ہے اس شرح کے ساتھ کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار پچھائے کبھی خنچر کبھی نیزہ کبھی تلوار پچھائے اور خطابت کبھی کبھی کبھنک علی مسلم ہے زمانے پہ یہ ترجاشی کی آگے جا پرے تنگار پچھائے یہ تچاسی کیا کہ جا پھرے جار بن جائے آلو چلیے ٹھیک چلیے ٹھیک نہیں ٹھیک ہم کر لیں گے ٹھیک چلیے ٹھیک اپنے اپنے گھروں سے آئے ہوئے پیارے پیارے عوام پڑھ دے میرے کر سننے والی خواتینی اسلام آپ کے دیارے محبت میں سمشات کا محبت بھرا سلام السلام علیکم آپ بھی لوگوں سے سلام کیا ہے جواب دیں گے آپ لوگ خیریت سے ہیں آپ لوگ ہاتھ لکھا کے کہیے نا ہاں ہوں کم سے کم سامنے سمجھ میں آئے کی لوگ ہیں چلیے اللہ آپ لوگوں سلامت رکھے میں شروع ہوتا ہوں اللہ 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 ربی عالمین اللہ اللہ مل اللہ اللہ مل فاغب اللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناک اینا رحمتا لی عالمین صدق اللہم والعزم وصدق رسولہ النبی کلی امین کریم ونہو انا ذاکن من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین آئی ہمارا مل کر سب سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے قبر سربرتم سریشتم سربوزتم گرودتم پیرجادھرم پرشوتم مہانتم منو حرم عطی سندرم اے محمد ای شدوتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پرانوار میں اپنے گنامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہرنے کو جھکاتے ہوئے اپنے آتمہ کی شانتی کے لیے اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں خیراتی عقیدت پیش کر لیئے جن کو جو دیکھا تھا وہ بھی نبی نبی کرتا تھا جو پرہا ہے وہ بھی نبی نبی کرتا ہے جو سنتا ہے وہ بھی نبی نبی کرتا ہے تو شمشانت کو کہنے دیا جائے کہ آدم کی عادیت نبی نبی بولے ابراہیم کی خلد نبی نبی بولے اسماعیل کی سبحیت نبی نبی بولے یحییٰ کا پیار نبی نبی بولے ستھی کی صداقت نبی نبی بولے عمر کی عدالت نبی نبی بولے عثمانِ گینی کی سخاوت نبی نبی بولے مولا علی کی شجاعت نبی نبی بولے کربلا میں حسین کی شہادت نبی نبی بولے غوثی غوثیت نبی نبی بولے ارے ہم نبی نبی بولے آپ نبی نبی بولو سب نبی نبی بولے اس لیے کہ سب کا راب نبی نبی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی نبی کی بارگاہ میں جن کو جو درود پاکی آدھیں محبت سے پڑھ لکی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شرِ شام سے دے کر ابھی تک تک آپ نے ایک خوب ناتِ نبی سماعت کی اور مجھ سے قبل آپ زخمی صاحب کو سنیں حضرت علامہ مولانا سرفرات چتر بیدی صاحب کو سماعت کیا آئیے پہلے میں اس سنسکریت میں دو تین شیل ناتِ نبی کا پڑھتا ہوں سنیں گے آپ لوگ ہاں تب بول وال کے کچھ سنیے گا ایسا مجاد مت بنا لی گئے کہ ایک مرتبہ ایک مریض آپریشن کروانے کیا ڈاکٹر کے بعد تو ڈاکٹر آپریشن کرنے آیا تو ایک ہاتھ میں آلہ لے کے آیا ایک میں مالہ لے گیا سمجھ گئے تو مریض بولا ڈاکٹر صاحب آلہ تو سمجھ میں آ رہا کہ آپ ہمارا پیپر چنچی کی ہیں لیکن مالہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بولا کہ کیوں یہ نہ سمجھو تو بہتر ہے بولا نہیں بتائیے ہم پہلی مرتبہ آپریشن کروانے آئے ہیں تو ڈاکٹر بولا آلہ تو سمجھ گئے ہو اور مالہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ میں بھی پہلے ہی بار اپریشن کرنے آیا ہوں کہیں اپریشن میں ہم کامیاب ہو گئے تو مالہ خود پہنکے چلے جائیں گے اور نہیں کہیں تیرا کام ہو گیا تو تم کو پہنکے کپیستان پھیج دیں گے تو عیصم اجاز میں نہیں بیٹھی ہے محبت سے ایک مرتبہ آپ لوگ ہاتھ کو اٹھا کے کہتے ہیں تو سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کھوٹی کھوٹی پرنا ملت بشتک شکل پڑ جا جنم میں دین بندودیاں حدیعہ بینندہ نمسوسو آگتر بڑے نا اب تو جو کہ بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں لیکن جو لوگ ہیں وہ محبت سے سن لیجی میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہیں اور پہلی ملاقات کبھی کبھی خوشی دیتا ہے جو کبھی کبھی کم دیتا ہے ہے نا پہلی ملاقات ہیں رات کے تقریباً دیر بجرا مارہ بجے کے بعد وہ اسے ہی لوگوں کا مارہ بچ جاتا ہے ہے نا ہے نا ہے نا مارہ بجے کے بعد مارہ بچ جاتا ہے بہت کہ میں بری تیجی کے ساتھ سفر کروں گا کہ کھوٹی کھوٹی پرنا ملت بشتک شکل پڑ جا جنم میں دین بندودیاں حدیعہ بینندہ نمسوسو آگترم جنم تیتی تبادس رفیل اولم سو منگلم پرتی بابت لوکت پرتی مات سندرم تیرت روپم سرقسم مکہ نگرہ تی پابنم پننے بندوسوس آگتم ماروتو جیوانی جنم اسطرم نیتی سر جگھرم رکچک نیائی وردک شتیم چکرورتی کرم یوگی یک پریشب نندنم آمناتی پابنی جنی اوسو بھاگیم پتر عبداللہ پرتابی پننے مہوما پادیم شریشتن شرچوتن گروتن پرجادنم پرشتم مہانتم منو حرماتی سندرم سندرم آپ لوگوں کو کچھ پلے پڑا ارے کچھ سمجھے انجھے ہاں ہوں بولیے گا کچھ نہیں سمجھے تو ہم سنسکریت میں نبی کی نات پر رہے تو آپ کم سے کم عربی میں تو سبحان اللہ کہیے کہنے میں پٹرول اپرول خرچہ نہیں ہو رہا ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے شعبان المعظم کا مہینہ چڑھا اس مہینے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں شعبان و شہرین و رمضان و شہر اللہ کے شعبان میرا مہینہ ہے ہے نا اور ایک حرب پر دس نیکی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے نام اعمال میں نبی نیکی لکھا جائے گا آپ کا بھلا ہوگا ہے نا تو بول بھال کے سنے چونکہ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے ایک مندر لیتا ہوں ایسا نا بی بیات اپو نا کیانم نا دانم نا شیلم نا گرو نا دھرما دے برک لو بھابار بھوتا سبحان اللہ ایک منترہ اور لیتا ہوں بھوش پران میں ایک منتر آیا ہے ماملہ اگر سٹ ہو جائے گا تو میں بھی آپ کی سٹنگ کروا ہی کیا جت ہوں گا ہے نا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کب بولتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں انہوں نے ایک پنڈی کی کہہ رہے تھے پڑھ رہے تھے کہ گنگا جملہ بیشانم پنڈی تم گودانم سوا ماملہ دو تین منترہ دیا ہوں ہے نا ایک اور ناتے نبی سن لیں سنسکریٹ میں پھر میں اپنی عادت کے مطابق آپ نبی کی نات شام سے سن رہے ہیں میرا بھی دل ہے کہ مانتا نہیں میں بھی نات محبت سے پڑھتا ہوں ناتے نبی جب بھی پڑھ ہی جائے محبت سے پڑھ ہی جائے جب بھی سنی جائے محبت سے سنی جائے آپ لوگوں کا تو صرف ایک رات آج والا معاملہ ہے اور ہم مسلسل تین راتوں سے یوں ہی سفر کر رہے ہیں ابھی بھی تو آپ کے یہاں پہنچے ہیں نا گیارہ بجے ہم کیوٹا مرہیٹ لوہا کے وغل میں وہاں سے کھول کے ایک گھنٹہ یہاں ہے نا تو ہم لوگوں کا تو ہر دن کا معاملہ ہے آپ لوگ کبھی کبھی بیٹھتے ہیں تو بول کہ اسم محفل ہمیشہ تھوڑی ملے گا ایسا مجاز مت بنا لیجئے کہ ایک مرتبہ دو آدمی سفر کر رہا تھا ایکسیڈنٹ کر گیا دونوں کا پاو ٹوڑ گیا ہے نا یہ ڈاکٹر کے پاس ایک کی بینڈک پٹی شروع ہی بہت درد ہو رہا تھا تو درد ہو رہا تھا تو بہت رو رہا تھا باہر میں جو بیٹھا تھا اس کا ساتھی وہ مسکرہ رہا تھا تو اندر والا کہا رہا بیٹھا گھبرامت میرے بات تیرا ہی نمبر آنے والا میرے بات تیرا ہی نمبر آنے والا تو جب یہ باہر نکلا وہ اندر گیا اس کی بینڈک پٹی شروع ہوئی تو مسکرہ رہا ہے باہر والا بھی مسکرہ رہا تھا جب باہر نکلا تو بولا اے ہم کو اتنا درد ہوا تم کو درد نہیں ہوا کہا تو وہ کہا رہا ہے کہ ہم تمہاری درد نہیں ہوا تھے بولا معاملہ کیا ہے بولا یار ہم چھوٹا ہوا پوٹ یہ ہی نہیں تھے اچھا والا دیئے تھے ڈاکٹر دماؤ رہا تھا ہم کو مجھا آ رہا تھا تئیس ہم مجال اتنات بنا کے مت بیٹھے ٹھیک ہے نا محبت سے کہیے یا رسول اللہ اپنے نبی کی عظمت دیکھو بس ایک مینٹ کی تقریر میں آپ کا آپ کے سماتوں کے خانکہ تک پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک سننا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے اس خاک دانے گیتی پر اٹھارہ ہسار مخلوقات کو پیدا کیا اور جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہر ایک چیز کی تخلیق کے بعد رب کا حکم بھی آتا رہا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا حکم آیا کہ اے آسمان تو اپنی حسد بکھیر کے بتا زمانے کو تُو کون ہے اللہ نے سورج کو پیدا کیا حکم آیا اے سورج تو روشنی بکھیر کے زمانے کو بتا تُو کون ہے اللہ نے چاند کو پیدا کیا حکم آیا اے چاند تو اپنی جاندنی بکھیر کے زمانے کو بتا تُو کون ہے اپنے نبی کی ذرا رفات دیکھو اللہ نے سمین کو پیدا کیا حکم آیا اے سمین تو اپنی وسط بکھیر کے بتا تُو کون ہے اللہ نے اللہ نے پھول کو پیدا کیا حکم آیا کہ تُو محق کے بتا تُو کون ہے آز تک جتنی تخلیق ہوئی ہر تخلیق کے بعد حکم بھی آتا رہا اللہ نے آدم کو پیدا کیا حکم آیا ہے آتم تو سمانے کو بتا تو کون ہے اللہ نے عبراہیم کو پیدا کیا آز تک کتنی تخریقیں ہوئی ہر تخریق کے بعد حکم بھی آتا رہا رب کا لیکن قربان جاؤ جب ہمارے عبا کے نبی بارہ ربی النور کو سیادہ آمنہ کے آنگل میں پیدا ہوئے تو حب کا حکم آیا ہے اے محبوب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ بتائے گا خدا کون حد اللہ سبحان اللہ نارے مقبی نارے سال جشنی ملان نبی تعلیقی بیدانی تعلیق نارے تکلی نارے سال محبوب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ بتائے گا خدا کون اپنے نبی کی عظمت دیکھئے گا اچھے ایک بات بتائیے آپ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ باپ پیدا نہ ہوا ہو پہلے بیٹا پیدا ہو گیا ہو کبھی ہوا ہے ایسا ہے کبھی نہیں ہوا میں اولاد حقیقی کی بات کر رہا ہوں پہلے باپ ہوتا ہے تب جا کے بیٹا ہوتا ہے آپ لوگ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر میں اپنے اسی رنگ میں آ جاؤں گا کہ جہاں حل سے کام چل جائے تو ٹریکٹر چلانے کی کیا جانت ہے سمجھ میں بھی آنی چاہیے پاؤنس نہ کر جائے دیکھیں اپنے نبی کی عظمت کہ پہلے باپ ہوتا ہے تب جا کے بیٹا ہو کبھی ایسا نہ ہوا کہ پہلے بیٹا ہو بعد میں باپ ہوتا ہے ہاں وہ باپ پہلے کسی کا بیٹا ہو پہلے گان ہوگا تب نہ سننے کی طاقت ہوگی آنکھ ہوگی تب نہ دیکھنے کی طاقت ہوگی ہے نا ارے شمشان پہلے اوپر میں بات ہو زمین پہلے گھاس کا سامیانہ بات ہو ہمیشہ پہلے سدیف پہلے صداقت بعد میں عمر پہلے عدالت بعد میں عثمان پہلے ظنورین بعد میں علی پہلے شیرے خدا بعد میں آدم پہلے صفیح اللہ بعد میں عبرہیم پہلے خلیل اللہ بعد میں اسماعیل پہلے صفیح اللہ بعد میں عیسیٰ پہلے روح اللہ بعد میں موسیٰ پہلے قلیم اللہ بعد میں لیکن آپ اپنے نبی کی عظمت دیکھو کہ نبی رسول اللہ پہلے ہیں آمنہ کا رسول اللہ پہلے آمنہ کا بیٹا آباد میں میں بھویس پران کا ایک مندر پڑھا ہوں میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا اپنے نبی کی ذرا نفعت و عظمت دیکھئے بھویس پران میں آیا اپنے نبی پڑھ رہے تھے تو آپ لوگ جھوم جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے ہم بھی ایک مطلع ایک شیر پڑھ ہیں ارے آپ لوگ کہیے گا تب پڑھیں گے صرف ایک شیر معنی بتاتا ہوں ابھی ایک شیر پڑھ پہلے سن لیجئے ہم کو اپنے رنگ میں آنے دیجئے پھر معنی کیا ہم گھنٹا نہیں کئی گھنٹا بولیں گے جب تک آپ نہیں ہلیے گا تب تک ہم یہاں سے نہیں اگر جتنا منطر پڑھے ہیں سب کا ترجمہ بتا دیں گے آپ کو سب کا مطلع بتا کے جائیں گے ہاں پہلے ایک مطلع ایک شیر میں پڑھتا ہوں محبت سکھیں آپ کو سبحان اللہ کہ ہم جا میرے سول خواب میں پینے چلا گیا ہم اللہ تو کہ جا میرے سول خواب میں پینے چلا گیا کیا کہ تربہ کی سر ضمی زمین پر جینے چلا گیا ایک شیر اور دیکھیں کسو یا نبی کے عشق میں کسی معاہ تو دیکھئے آج کر لوگ نبی کے عشق میں سوتے کہاں موبائل کے عشق میں سوتا ہے فیس بک وارٹ شوک کے عشق میں سوتا ہے بستر پہ جانے کے بعد لے فیس بک لے فلم اور ہمارے نوجوانوں کا تو کیا کہنا اگر اسی موبائل پہ نبی کی نات سن کے علماء کے بیانات کو سن کے نبی پہ دودھ پڑھتے پڑھتے اگر آپ سوئے نہ تو آپ کے قسمت کا بھی میراج ہو جائے گا کبھی آقا کا خواب میں دیدار ہو جائے گا کبھی آقا کا خواب میں دیدار ہو جائے گا کبھی آقا کا خواب میں دیدار ہو جائے گا کبھی آقا کا خواب میں دیدار ہو جائے گا کبھی آقا کا خواب میں دیدار ہو جائے گا کبھی آقا کا خواب میں دیدار ہو جائے گا کبھی آقا کا خواب میں دیدار ہو جائے گا اب اس پران میں آ رہا ہے کہ پوری کائنات جب وہ آخری عشدت آئے گا تو پوری کائنات خوشبو سے بھر جائے گا موطر موطر ہو جائے گا پھر کہاں عدی جوتی پرکاشم جب وہ آخری عشدت آئے گے تو ساری کائنات مور سے منور ہو جائے گا روشنی ہی روشنی پھیل جائے گے جب ہمارے اور آپ کے نبی آئے جب ہمارے اور آپ کے آقا آئے تو آنے کے بعد کیا ہوا جب آقا پیدا ہوئے صبح سادق بارہ ربی النور کو تو پوری دنیا کو رب نے پہتر کر دیا اور آمنا فرماتی ہے کہ جب آقا آئے تو ایسا نور نکلا کہ میں اس نور میں ملک شام کے محلات اور کہاں یہیں تک نہیں جب وہ آخری عشدت آئے گا جب وہ آخری پیغمبر آ جائے گا جب وہ انتنگ دشی مولین آ جائیں گے تو آئیں گے تو ان کی آنے کی حالت و قیفیت کیا ہوگی کہ جب وہ آئیں گے تو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیں گے نکمس تک گھونے تمس کے اپنی پیشانی جمین پہ رکھیں گے جب ہمارے اور آپ کے نبی آئے خاتم الانبیاء جنابی محمد الرسول اللہ آئے تو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیئے اور سیری پر رکھے ہی نہیں بلکہ ساری بنیاء کو ایک خدا کے ساتھ سبحانہ بلسی داز جب جب اس مندر کو پڑھے ان کی نظر پڑی تو وہ اپنے انداز میں بولے کیا کیمس سندر مکھے کملی موسکہائی سمجھ میں آرہا ہے سمجھ میں آرہا ہے نا کی سندر مکھے کملی موسکہائی ارے چہہ کے نیننے بھاگ جگہ آئے ارے چہہ کے ان کا چہرہ گلاب کے طرح کھل دہا ہوگا اور جس کی نظر اس پہ پڑ جائے گی وہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا یا جس پہ ان کی نظر پڑے گی وہ اس کا ہو کے رہ جائے گا جب ہماری اور آپ کے آقا ختم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ اتنے حسین و جمیل تھے اتنے خوبصورت تھے اتنے ہینڈسم تھے اتنے ناجواب تھے کہ وہ ایک مرتبہ آقا کا چہرہ دیکھ لیتا تھا آقا کے غلامی کا پتہ اپنے کردن میں ڈال لیتا تھا چاہے تو وہ آقا کا بن کے رہ جاتا تھا اور جس پہ آقا کی نظر پڑ جاتی تھی تو وہ آقا کا ہو جاتا تھا جب آقا کی نظر پڑتی تھی ارے جب جو نبی کو دیکھے وہ اگر ایمان کے حالت میں نبی کو دیکھے تو صحابی بن کے رہے اور دنیا میں رہے دنیا میں اگر نبی کے بعد کسی کا عرفہ وعالہ مقام ہے تو صحابہ کا ہے جب تک رہے تو صحابی بن کے رہے اور جب یہاں سے جب یہاں سے ان کا انتقاد ہوا تو قبر میں چند جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک منطر میں نے اور پڑھا کہ ایسا نہ بھی لیا تپو نہ گیانم نہ دانم نہ شیلم نہ گروہ نہ دھرما دے مرت لوگ بھبار بھوتا بھان اللہ منطر کا بڑی تیجی کے ساتھ سنتے چلیں دو بجنے والا ہے کہا کہ جس کے پاس نہ علم ہو چونکہ یہ تعلیمی ویداری کانفرنس ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ گیان ہو نہ گیان ہو نہ شیل ہو نہ کن ہو تو اسے پھر زندگی گزارنی بکار ہے اسے مر جانا چاہے ہے نا جس کے پاس علم نہیں ہے اسے مر جانا چاہے اس کو زندگی گزارنی بکار ہے اگر جتنے لوگ ہیں ان میں سے اگر میں سوال کر دوں کہ وضو میں فرض کتنا ہے وصل میں فرض کتنا ہے آپ لوگ کے پاس تو علم ہوگا ہے نا لیکن بہت عیسی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ سال کی عمر گدر گئی لیکن یہ سب طریقہ پتا نہیں ہے نماز کیسے پڑھیں گے یہ بھی نہیں پتا ہے نا کیونکہ علم بہت ضروری ہے آقا فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کے لیے اگر تجھے ملک دین کا بھی سفر کرنا پرے تو اور دین کا ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے سیکھنا رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور یہیں تک نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے دل کا کنیکشن جھوڑ لیا ہے جس جس کا کنیکشن جھوڑ گیا نبی سے تو اس کے قسمت کی میراج ہوتی ہوئی نظر آئی ہے ایک منتر میں نے اور دیا تھا کہ گنگا جمنا ویشان امپنڈی تم گودان امسواہا اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں ہمارے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں مہادیر کی اپنی پتنی پاروتی سے بھرشمانی کرتے ہیں کسے؟ مہادیر کی اپنی پتنی پاروتی سے کہتے ہیں کہ سنو آخری جو عشتت ہیں ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے انتیم جو رشی مولیم ہے ان کے آنے کا سمیح ہو گیا ہے تو کہتی ہے کہ آئین میں تو ان کے آنے کی حالت و قیفیت کیا ہوگی؟ تو وہ تین بھوشمانی بھوش قرآن میں اور تین وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے ان کی حالت و قیفیت یہ ہوگی ان کا انداز یہ ہوگا کہ پر تھم مہاہا سکھم مہاہا بلبت مہاہا یہ تین بھوشمانی کو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ آخری استود آئے گا تو پر تھم مہاہا سب سے پہلے آیا ہے سب سے پہلے آیا ہے لیکن آپ کو مولانا ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی تو آدم کے بعد آ رہے ہیں عیسیٰ کے بعد آ رہے ہیں موسیٰ کے بعد آ رہے ہیں ہے نا نبراہیم کے بعد آ رہے ہیں اور یہاں بھوشمانی ہو رہی ہے پر تھم مہاہا تو اس مسئلہ کو حضرت جعبیر نے حل کر دیا حضرت جعبیر آقا کے بارگاہ میں ہمارے اور نبی کے بارگاہ میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کیسے پیدا کیا ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ اے جعبیر اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو پیدا بے سکتا جب کچھ نہیں تھا نہ ایدھر نہ جیدھر نہ کیھر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا پرتم مہا ہاں سب سے پہلے پہلے آئے گا ظاہر میں کوئی ایک لاکھ کموں میں چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کے بعد آکار ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں پرتم مہا ہاں یہ بھمشوانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بھمشوانی کرتے ہیں کہ سکھم مہا ہاں جب وہ آخری عشتت آئے گا جب وہ انتنگریشی مونیم آئیں گے جب وہ آخری پیگمبر آئے گا جب وہ آخری رسول آئے گا تو سکھم مہا ہاں اس کا خاندان تمام خاندانوں میں اُنچا ہوگا سبحان اللہ دنیا میں کسی کا خاندان عیسیٰ ہے کو نبی کے خاندان سے پرابری کر لے ہے ہے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سارے دنیا کے لوگوں کا خاندان ایک طرف ہمارے اور آپ کے نبی کے پانچ کو دادا کا نام بتائیے تو یاد نہیں ہو ہم آپ ہی کے پانچ کو دادا کا نام دادا پردادا لکردادا اکردادا چھکردادا اگر پانچوں کا پوچھ دیں گے نہیں معلوم کسی کو ہے معلوم پانچ کو اپنے دادا کا نام تو بتائیے نہیں نہیں دنیا کے ہر آدمی کا دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک آدمی کا خاندان نہ سب ادھر سے ادھر ہو جائے گا لیکن ہمارے اور آپ کے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ان کا نصب ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے حدیعانِ ملتِ اسلامیہ آپ اگر سننا چاہتے ہو تو میں سرکار کے پچاس داداؤں کا نام بتاتا ہوں محبت سے کہو سبحانہ سجرہِ سرکار سنو بہت کم سنتے ہوں گے بہت کم لوگوں کو یاد بھی ہوتا ہے بہت بری بری مطور کتاب ہے کتابوں کے حوالے سے بری تیجی کے ساتھ سنتے چلیں دنیا کا سب سے پہلا انسان بولیے گا آپ کو حضرتِ آدم سارے انسانوں کا بات ہے نا حضرتِ آدم دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرتِ آدم آدم کے پشت میں جب نورِ محمدی کو رکھا گیا اب جب آدم کے پشت سے نورِ محمدی منتقل ہوا جنہیں جنہیں ملا سب کے خدا کے پرشتش کرنے والے کوئی قیر خدا کے پوجھنے والے نہیں اپنے نبی کے پرداداؤں کا نام سن رہے ہیں اور اتنی خاموشی کے ساتھ سنیں کہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے محلائی محلائی کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوسک متوسک کے بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کے بیٹے نو نو کے بیٹے شام شام کے بیٹے پاکر سالکر سارکھ روک ساروک کہو ایک بیٹی ناکھوڑ ناکھوڑ کے بیٹی تاریخ تاریخ ہے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ جاتا اسماعیل سبیہ اللہ اسماعیل بیٹی قیدار قیدار کے بیٹی عبابامام کے بیٹی حمل حمل کے بیٹی سابق سابق سلما علیہ الساکر بیٹی جسا علیہ ساعر الیسا کے بیٹے حودہوب کے بیٹے ابوابوا کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے مام ماب کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدیر مدیر کے بیٹے لیاس لیاس کے بوٹن بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کہنانہ کہنانہ کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فارفار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے نوئی نوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے قیلاب قیلاب کے بیٹے ہیں کوشائی کوشائی کے بیٹے آپ کے منعب آپ کے منعب کے بیٹے ہیں حاشن حاشن کے بیٹے عبد المتنب عبد المتنب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول تب ہی تو دل ہولا کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان بالے نبی جی ہمارے بری شان والے سبحان اللہ سبحان اللہ پنڈی جی کہہ رہے دیں گنگا جمنا بیشانم پنڈی تم گودانم سوام میں نے کہا پنڈی جی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا ترجمہ کیا ہوا مجھے تو کچھ پل لینا پڑا آپری سمجھا دو آپری اس کا لبیلو باپ بتا دو آپری اس کا ترجمہ بتا دو کیا مطلب ہوا کہنے لگا مولانا آپ کو سواج میں نہیں آیا میں نے کہا کچھ پل لینا پڑا کہ گنگا جمنا بیشانم پنڈی تم گودانم سواہا کا مطلب کیا ہوا کہنے لگے کہ ساری دنیا سارے دنیا کے لوگ گنگا جمنا میں چاہ کر کے بھوکی لگاتے میں نے کہا کیوں بولے اس لیے کہ گنگا جمنا میں دوکی لگانے سے ان کے سارے پاپ حرم ہو جاتے ہیں سبھانا سارے پاپ حرم ہو جاتے ہیں پاپ جانتے ہیں پاپ اگر جانتے ہیں تو مطلب کیجئے گا بولے کہ گنگا جمنا میں دوکی لگانے سے سارے پاپ حرم ہو جاتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ گنگا جمنا بیشانم پنڈی تم گودانم سواہا کا مطلب یہ ہے کہ گنگا جمنا میں جا کے ڈبکی لگائے اس کے سارے پاپ حرم ہو جائے گنگا جمنا میں جا کر کے اگر آسنان کر لے اس کے سارے گناہ جھر جائے اس کے سارے پاپ ختم ہو جائے اگر سرچن کے ٹک پر پیٹ کر نہانے والوں کے سارے پاپ کھل جاتے ہیں تو ساری دنیا سارے دنیا کے لوگ گنگا جمنا کے طرح بھاگتے ہیں ہم مہینے آلم تصور میں گنگا جمنا سے پوچھا کہ گنگا جمنا تو بتا کہ ساری دنیا کے لوگ تیری طرف آتے ہیں تجھ میں ڈبکی لگاتے ہیں تجھ میں آسنان کرتے ہیں تاکہ اس کا پاپ حرم ہو جائے تو بتا کہ تیری طرف بھاگے تیری طرف بھاگتی ہیں تو کنگا جمنا نے کہا کہ سارے دنیا ساری دنیا کے اندو میرے طرح بھاگتے ہیں مجھ میں ڈبکی لگاتے ہیں تاکہ اس کے پاپارن ہو جائے اس سے پوچھتے ہو میں کدھر بھاگ رہی تو میں کہیں اور نہیں بھاگوں میں آمنہ کے لال کے طرف بھاگتی ہو ہم مہینے آمنہ بھاگتے ہیں میں آمنہ کے لال کے طرف بھاگ رہی ہوں تو کیا کہا مہادید اپنی پتنی سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اگمتنگ عشدت آ جائے گا جب وہ آخری نبی آئے گا جب وہ آخری پیغمبر آئے گا تو بلوطم پھر تیسری بھاوشمانی انہوں نے کیا دوسری بھاوشمانی دوسری بھاوشمانی اس نے کیا کہ ان کا خاندان آتی سندر ہوگا اور تیسری بھاوشمانی کرنا ہے کیا کہا کہ بلوطم مہاہا وہ جو انتی پیشن ہونی آئے گے وہ بہت بلوان ہوں گے بہت پاور پھل ہوں گے بہت سکیمان ہوں گے اب ماننے والے ماننے والے کوئی رام چند مجید کو بلوان ماننے والے کوئی انمان کو ماننے والے جو جن کا بھر تہہ ماننے والے میں نے کہا کیوں کہا کہ آپ کو پتا نہیں کہ جب گئے تھے سنجیبنی بوٹی لانے تو جب پہاڑی لنکا جب گئے تھے تو سنجیبنی بوٹی نہ ملا تو پوری پہاڑی اٹھا گے میں نے کہا بس اتیسی پہاڑی اٹھانے کے بعد بلوان مان لیا لیکن آؤ اپنے نبی کے غلام کی شان دیکھو مولا علی کی پاور دیکھو مولا علی کی طاقت دیکھو اپنے نبی کے غلاموں کی شان دیکھو کوئی پہاڑ اٹھایا ہے تو بلوان بنا ہے کوئی دھنوش دورہ ہے تو بلوان بنا ہے لیکن آؤ دیکھو اسی زمین پہ اپنے نبی کے غلاموں کی شان دیکھو مولا علی ہے مشکل کشا داماد پیغمبر فاتح خیبر ہے ایک مرتبہ پرورتگار آدم کی بارگاہ میں جبریل امیر کہتے ہیں کہ مولا میں تیرے نبی کے غلام مولا علی کے طاقت کو آزمانا چاہتا ہوں مولا علی کے جو غلام مولا علی ہیں علی کے طاقت کو آزمانا چاہتا ہوں انسانی شکل میں ایک ضعیف یا ضعیفہ کے شکل میں آگئے اور آکے راستے میں کھڑے ہوگئے صدر طلم علی کا مولی فرشتوں کا زرداد علی کے طاقت کو آزمانے آئے ایک گتھر بنا کر ایک مٹنی بنا کے راستے میں کھڑے ہیں مولا علی چلے آرہے ہیں نبی کے غلام آرہے ہیں جیسے ہی قریب آئے جبریل امیر انسانی شکل میں زعیف یا زعیفہ کے شکل میں تھے کہتے ہیں کہ اے علی جراسہ اس گتھر کو اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دو جیسے ہی مولا علی اپنے ایک ہاتھ کو بہائے ہیں بہا کے گتھر کو اٹھانے کے بعد سر پہ رکھ کہتے ہیں آما یار اس میں مال برا وزنی ہے کیا ہے برا بھار یہ تو جبریل امین اپنے اصل شکل میں آکے کہتے ہیں کہ اے علی یہ کوئی عام گتھر نہیں ہے کوئی میں عام انسان نہیں ہو میں صدرت الملائک کا جمہوری فرشتوں کا سردار جبریل امین ہو میں آپ کے طاقت کو آزمانے آیا تھا یہ کوئی عام گتھر نہیں ہے اس میں ساتھوں سمین ساتھوں آسمان کا بوجھ ہے جسے مودا علی اٹھا کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا جبریل امین کے سر پہ رکھ تھا اب دیکھو بہار اٹھایا تو کسی نے بلوان مانا لیکن وہ نبی کے گنام مودا ساتھوں سمین ساتھوں آسمان کو اٹھا دیئے ستھان اللہ ستھان اللہ تو نبی کا پاور کیا ہوگا ہمارے اور آپ کے آقا کوئی تھنگ ستورہ کو بلوان بنا کوئی پھار اٹھایا کو بلوان بنا لیکن اپنے نبی کا جب آشان ملاحظہ کرو کہ اگلی کا اشارہ کیا ہے دعا کاش کے چندراما کو دور گیا ہے اور دوبا ہوا سبحان اللہ دوبا ہوا سبحان اللہ نبی سے جب جب گزرا ہوا دور بھی موجودہ دور مستقبل میں بھی جس جس نے نبی سے اپنے دل کا کنیکشن جوڑ لیا ہے جسے آقا سے پیار ہو گیا جسے آقا سے عشق ہو گیا تو آقا اسے کچھ نباز دی ہے نباز ہے صدیق اپنے دل کا کنیکشن مدینہ کے تازدار سے جب سٹھ کیا دل جو دیا ہے رب نے لگانے کے لئے لیکن آج تو کہاں کہاں لوگ لگاتے ہیں وہ آپ بزاہر سمجھ رہے ہوں گے کسی کا موبائل سے دل لگا ہوا ہے رات رات بھر کان میں لگا کے لیکن جس جس دل کا کنیکشن مدینہ کے تازدار سے سٹھ ہو گیا ہے اگر اپنا ہے تو بھی آقا نواز ہے گائر ہے وہ بھی اس کو نواز ہے جب جب صدیق نے دل کا کنیکشن سٹھ کیا تو صداقت کے تازدار بنا دیئے گئے عمر نے اپنے دل کو مدینہ کے تازدار سے لگایا ہے تو عدالت کے سرسوار بنا دیئے گئے عثمان کنی نے جب دل کا کنیکشن جر دیا ہے تو جن نورین بنا دیئے گئے سخاوت کے تازدار بنا دیئے گئے مولا علی نے جب اپنے دل کا کنیکشن مدینہ کے تازدار سے جوڑا تو شیر خدا حیدر کنر بنا دیئے گئے آؤ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہو اپنے تو اپنے قائر کو جرا سا دیکھو ایک قائر ہے ہندو ہے جب اس نے اپنے دل کے کنیکشن مدینہ کے تازدار سے جوڑا ہے تو پاکستان کا رہنے والا ہے کراچی کا رہنے والا ہے نام ہے دل نور نام ہے دل نور نیٹ چلانے والے گوگل پہ سرچ مار کے دیکھ لیجئے گا نام ہے دل نور آقا سے پیار ہوگی نبی کی ناد پڑتا شام ہوتی ہے تو نبی کی ناد دو فر ہو نبی کی ناد خاندان والے برادری والے سمجھانے لگے آما یار تم یہ کیا مسلمان کے نبی کی ناد پر رہو تیری زبان پہ تو ہو نا چاہیئے ایسا نبی دیا تک ہو نا 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 شی مدینہ کے تازدار سے جب رشق ہو گیا ہے تو کراچی کی سرزمین کا رہنے والا ہے جب شام ہوتی ہے تو نبی کی ناد پڑتا ہے صبح ہوتی ہے تو نبی کی ہاں اللہ ہاں اللہ اسی لئے اُتھ کے پیٹ گیا ہو اور جب آقا آئے دل رام کہتا ہے کہ آقا میں آپ کی محبت میں ابھی تک زندگی بھر آپ کا نا پڑھتا رہا آقا کلمہ پڑھا دو آقا نے کلمہ پڑھا پڑھانے کے بعد دل رام کہتا ہے آقا پیاس لگی ہے ہمارے اور آپ کے نبی دل رام کو آقا کوسر پھلاتے ہیں کہتے ہیں آقا نام رکھ لو تو ہمارے اور آپ کے نبی نے دل رام کا نام کوسر علی کوسری رکھ ہاں نبی کی سیرت و صورت کو اپنے کو اپنے نبی کی تاریخ کرتے نہیں ہے اپنا اگر اپنوں کی تاریخ کرے تو کیا کمال کی بات ہے ہے ہم اگر آپ کی تاریخ ہو کی کمال کی بات ہے کوئی کمال نہیں جب گائر نبی کے نبی کے صورت کو پرہا نبی کے صیرت کو دیکھا نبی کے مکی زندگی کو دیکھا نبی کے مدنی زندگی کو دیکھا تو بندیت کالی کا پرشاد لکھنے پہ مجبور ہو گیا اور جب غلم کو اٹھایا بندیت کالی کا پرشاد نے لکھا اور کہا دریاں سبھی موٹی بنے پارس بنے کوہزار ایک زندگی کھرے ہو وہ میرے سیدیاں بنار پھر کالی کا پرشاد دے پوچھے کہ تو کیا لے تو سب چھوڑ کے نالائن نبی سر پہ اٹھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ کالی کا پرشاد ہے ایک پندیت کجرے ہیں جی کا نام ہے پندیت درگا پرشاد انہوں نے جب نبی کے مکی زندگی کو دیکھا نبی کے مدنی زندگی کو دیکھا نبی کے اخلاق و کردار کو پڑھا انہوں نے کلم کو اٹھایا اپنے انداز میں کہا کہ حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے جس نے نبی پر صاحب ایمان ہو گئے اور تو پتھروں کو اپنا خدا مان دہے لو انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ایک ہندو شاہد نبی کی کھان میں لکھا اب آپ لوگ نہیں بولیئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے انتقال کے بعد بولیئے گا بھنوال پھر سنیے محبت سے کہیے یا رسول اللہ محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدلہ ہمارے اور آپ کے آقا کا چھر شاہ لوگ میں یم لوگ میں پر لوگ میں لوگوں کے لوگ میں کبھی انداز اپنے انداز میں پریپتے کی بات دیکھتی اس نے کیا کہا سنیں گے تو ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ سنا تھا سبحان اللہ مردان سپنے کلم کو اٹھایا اٹھا کے کہا کہ ہم لالی میرے لالی کی ارے جت دیکھو تیت لال سبحان اللہ کیا کہا لالی میرے لال کی جت دیکھو تیت لال کہ لالی میرے لال کی ارے جت دیکھو تیت لال اور لالی دیکھن میں گئی ارے میں بھی ہو گئی ارے میں بھی ہو گئی کتاب پر لینے سے کوئی پنڈت نہیں ہوتا کتاب پر لینے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا کتاب پر لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا صاحب کتاب کی عظمت کو اپنے دل میں بسانا ہوتا مخاری پر لینے سے کوئی محدث نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب کتاب آقا کی حدیث پرنے سے کوئی محدث نہیں ہوتا صاحب کتاب آقا کی حدیث پرنے سے کوئی محدث نہیں ہوتا تو کمیر نے کہا کہ مون پوتھی پرہ پرہ جگہ موبا حری پندتے بھائیوں نہ کوئی اور آئی اکشر پریم کے پرہ سو پندتے ہوئی آئی اکثر پریم کے پرہ سو پنڈیت ہوئے اور تلسی داس نے کہا پری پتے کی بات اس نے لکھی کیا کہا کہ دن پر چلے سنو بین کانا کرو بین کرمکرو پینڈانا آنا نئی شکل لج ہوگی بیمباری برطا برج ہوگی تنبیل پر اسنائن بین دیکھا گی نہیں گرانا سنسر دیکھا سری رب کو نام دیش ہی چھائے رب آوے سر پر کے نائے کہ سندر مکھے کمل موسیقا آئے اور نام محمد جگے جگے چھائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا باہر مسلمانوں کے نبی باہر مسلمانوں کے نبی میں نے کہا اوپنڈیتی آپ کو مسلمانوں کے نبی میں کونسی چیز نظر آگئی آپ پنڈیتوں کے کہہ رہے ہو باہر مسلمانوں کے نبی کہنے لگا نبی کے صورت کا کوئی جواب نہیں نبی کے صدق کا کوئی جواب نہیں نبی کے بندگی کا کوئی جواب نہیں نبی کے زنگی کا کوئی جواب نہیں نبی کے سفر کا کوئی جواب نہیں نبی کے حجر کا کوئی جواب نہیں ارے نبی کے طلبہ کا کوئی جواب نہیں نبی کے جلبہ کا کوئی جواب نہیں نبی کے سیدھا کا کوئی جواب نہیں اور آقا کے مدینہ کا کوئی جواب نہیں کسی شاعر نے کہا کہ ہر تاسی کی سمینی کے سینے میں آگئی ہر تازگی سمین کے سینے میں آگئی اور چلت کنیس بن کے مدینے میں چھاہ دے گی چلت کنیس بن کے مدینے میں آگئی محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ تلسی داست سے ایک اور منتر سن لیں بس آخری بات سن لیں تلسی داست سے ان کے بھگتوں نے ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے تلسی داست سے کہتے ہیں کہ تلسی داست آپ کا کیا خیال ہے مسلمانوں کے نبی محمد عربی کے بارے میں مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو سنو ان کے بھگتوں میں پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے مسلمانوں کے نبی محمد عربی کے بارے میں تو تلسی داست اپنی سوا بھلوائے اپنی سوا بھلوائے سوا کو سنبودت کیا اور کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہو مسلمانوں کے نبی محمد عربی کے بارے میں مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو سنو تلسی داست نے اپنے اتناز میں کہا تھا کیا کہا کہ تلسی داست بھگتے سب کوئی اور بھی نہ محمد پارے نہ ہوئی بھی نہ محمد پار نہ ہوئی تلسی داست بھگت سب کوئی بغیر محمد کے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور پھر کہا اس نے پریپتے کی بات لکھی کیا کہا کہ وہ گم نگم سی تھی جو پارا اپنی ابھا انمیتے مجھارا تب صبرے سب داست گو سائی سوسا جگت یک سرسر نائی بین ہی بیچارو بیچارو انیسا بھجو نام مرمیتے قلیسا تب ہنو مانے نہ مانے کوئی بین مرتو جگ گیان نہ ہوئی تب ہو بے سنگ لنگ اوتارا مہدی کہے شکل شنسارا کہ تب اللہ کی جو چھیک بھان اللہ بھان اللہ کہا وہ گم نگم سی تھی جو پارا اپنی ابھا انمیتے مجھارا تب صبرے سب داست گو سائی سوسا جگت یک سرسر نائی بین ہی بیچارو بیچارو انیسا بھجو نام مرمیتے قلیسا تب ہنو مانے کوئی بین مرتو جگ گیان نہ ہوئی تب ہو بے سنگ لنگ اوتارا مہدی کہے شکل شنسارا کہ تب اللہ جو چھیک سندر میں ہوئی سری بینہ محمد پارید بھان اللہ بھان اللہ ستھیک ساکست کر سانگ سلام 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 محبت سے ایک مرتبہ کہیں امام شاہد آپ جہاں کہیں بھی ہیں اسٹیج پر آوے بسروتی جکلی صاحب آپ جہاں کئی بھی ہیں اسٹیج پر آ جائیں سمیں بہت ہو چکا ہے آپ جہاں کئی بھی ہیں اسٹیج پر آ جائیں کیا کہا کہ تبلگ جو اچھے سندرم ہوئی بس ایک دو جملے میں سن لیں کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت قریب ہوگا پرلے آنے والی ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیتہ باپ کا ہوگا جب نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی جب قیامت قریب ہوگا تبلگ جو اچھے سندرم ہوئی بینا محمد بار نہ ہوئی آپ لوگ بھی کہیں دو جہاں ایک مرتبہ تو کیا ہوگا اللہ بینا محمد بار نہ ہوئی جب مجمع ہوتا ہے اب بہت سارے لوگ جا کے سوچھو ہے نا بہت سارے لوگ جا کے سوچھو ایک شیر سنیں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کالی کملی والے احمد مختار کے بینا کہ کالی کملی والے احمد مختار کے بینا امت بخشی نہیں جائے گی سکار اور دن کوئی شمبہ آقا کے آپن جلبہ ہو گیا ارے آم نبی کی گودیاں میں آقا ایلن بھورے بھور یہ مرکہ سونا لگے آقا کے انبار کے بینا امت بخشی نہیں جائے گی سکار کے بینا بھور یہ شیر جمن فلچنی شاد رہے بھاگ ما جاتا ہوں میں گنشن تیرا آباد رہے اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں بھی رانا بہت روئیں گی میرے باگ میری شام تنہائی کسی کی یاد میں روشن چراغی شام کرتا ہوں بسر خلوص و محبت سلام کرتا ہوں السلام علیکم وآخر الدوانہ الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم